موسیقی اسلام علیکم ما یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم اپنے کچن میں بنانے جا رہے ہیں شوارما رول شوارما رول بنانے کے لیے میں نے لیے ویجی ٹیبلز دو جگہ جن کو میں نے الگ الگ کر لیا ہے ایک میں اب بھی ایوز کروں گی دوسری میں بعد میں ایوز کروں گی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی ریسپی ریسپی سٹارٹ کرنے کے لیے مجھے سب سے پہلے چاہیے چکن آدھا کلو جس کو میں نے باریک باریک کٹوا لیا تھا اس کے بعد اس میں ڈالوں گی مہتک کا مسالہ ٹو ٹیبلز پون پھر اس میں میں ڈالوں گی لیسن ادرک کا پیسٹ ون ٹیبلز پون لیسن ادرک ڈالنے کے بعد چکن کو پانچ سے دس منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ مسالہ چکن پر اچھی طرح سے لگ جائے اچھا جی چکن کو میرینیٹ ہوئے پانچ سے دس منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اسے رکھیں گے پکنے کے لیے اس کے لیے سب سے پہلے لیں گے ہم برطن اس میں ڈالیں گے دوسرے تین ٹیبلز پون آئل آئل کو گرم ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے جیسے ہی آئل ہلکا سا گرم ہوگا ہم اس میں ڈالیں گے چکن میرینیٹ کیوی پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے کٹیو مرچے ڈیو ٹیبلز پون آپ اپنے صاحب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے سر کا دو ٹیبلز پون پھر ہم اس میں ڈالیں گے سویا سوز دو ٹیبلز پون اب اس میں ڈالیں گے چلی سوز دو ٹیبلز پون پھر اس میں ڈالیں گے زردے کا رنگ چوتھائی ٹی سپون نمک ڈالیں گے حضبے ضرورت وہ بھی آپ اپنی حساب سے کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں میں نے ڈالا ہے ایک ڈیبل سپون اب اس کو اچھی طرح ہم مکس کریں گے ریسیپی اچھی لگیے تو سبسکرائب کریں برابر میں دی ہوئے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے چلیے جی چکن اچھی طرح مکس ہو گئی ہے اب ہم اس کو ڈھکن ڈھک کے رکھ دیں گے پکنے کے لیے دو سے تین منٹ کے لیے دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں اب ڈھکن ہٹا کر ہم چیک کریں گے چکن میں ہلکا سا پانی ہے ہم اسے چمہ چلا کے ہلکا سا بھونیں گے جیسے ہی چکن کا پانی ڈرائے ہوگا ہم اس کے اندر ویجیٹیبل شامل کر دیں گے جو ہم نے کاٹ کے رکھی ہوئی تھی میں نے سبزیوں کو بلکل بھی اوورکوک نہیں کیا ہے دیکھیں ہماری سبزیوں کا کتنا اچھا سا کلر آیا ہے چلی جی اب ہم کریں گے شامل رول کے لیے سوس تیار تو اس کے لیے چاہیے ہمیں ایک بال پھر اس میں ڈالنا ہے ہم نے کیچپ کیچپ ہم نے لیا ہے چوتھائی کپ پھر ہم نے اس میں ڈالنی ہے مایونیز اچھا میں نے کیچپ لیا ہے چلی گارلک ٹھیک ہے آپ جو سا بھی چاہیں ایڈ کر سکتے ہیں مایونیز بھی میں نے لیا ہے چوتھائی کپ پھر ہم اس میں ڈالیں گے لہسن موٹا موٹا کرش کر کے ون ٹیبل اسپون اور اس کو کریں گے اچھی درہا مکس ہمارا سوس مکس ہو گیا ہے اب ہم کرتے ہیں رول کی تیاری میں نے کرے ہوئے تھے پرانٹھے پہلے سے تیار اچھا جی پرانٹھوں پہ ڈالیں گے ہم اپنی چکن تیار کیوی میں نے پرانٹھے پہلے سے بنا کے رکھے ہوئے تھے چکن آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اس کے اوپر ڈالیں گے ہم فرائز میں نے فرائز بھی پہلے سے تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں کیونکہ یہ ہے پوٹیٹو شوارما فرائز فرائز بھی آپ اپنی مرضی سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اب اس پر ڈالیں گے ہم ویجی ٹیبلز جو میں نے ایک سائٹ پہ کٹ کے رکھی ہوئی تھی شملہ مرچ بندگو بھی گاجر اب ہم اس پر ڈالیں گے گرین والا ساس اگر آپ کو ساس کی ریسپی چاہیے تو مجھے کمنٹس کر کے بتائیں کم زیادہ اپنی مرضی سے آپ کر سکتے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے دوسرا والا ساس اس کو بھی کم زیادہ آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں اب ہم اس کے اوپر ڈالیں گے چیز مزیدار سے ہیوی سے پوٹیٹو شوارما رول زبردست تیار ہو چکے ہیں اب ہم اسے کریں گے فولڈ اور اس پر لگا دیں گے اسٹک اب میں اس پر ڈالوں گی چیز اور پھر اس پر ڈالوں گی شملا میچ اسی طرح میں سارے شوارما رول تیار کر لوں گی اور انہیں بیک کر لوں گی مزیدار سے شوارما رول تیار ہیں گرم گرم شوارما رول بنا کر کھائیں امید کرتی ہوں آپ کو ریسپی پسند آئے گی کمنٹس کر کے مجھے بتائیں چلیئے جی ہمارے شوارما رول بیک ہو چکے ہیں ملتے ہیں نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ